میں نے بڑے بڑے دھرم گروہوں سے پوچھا جب کوئی نہیں تھا نہ شریع رام تھے نہ برہما تھے نہ شیعو تھے جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجھتے کس کو تھے ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ بارہ فروری کو جمعیت علمائی ہند کا آرام لیلہ میدان کے اندر ایک بڑا اجلاس تھا اور وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا تھا اور اس میں تمام ہندوستان سے دور درست سے علماء حضرات نے اور عوام نے شرکت کی اور مولانا عرشن مدنی صاحب کے بیان کو لے کر اس وقت سوشل میڈیا پر ان کا بیان بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور ان کا بیان کیا ہے میں آپ لوگوں کو اسکرین پر لگا کر دکھاؤں گا ان کے بعد میں ایک مہاراج جی ہے جن کا نام جین مونی سنت جی ہے انہوں نے بھی کچھ بات کہی ہے اور اس کے بعد میں اس مہاراج نے جو ہے وہاں اسٹیج چھوڑ دیا وہاں سے چلے گئے اب اسی کو لے کر کچھ سے کچھ بات آ رہی ہے اور وہ بیان کیا ہے آپ لوگوں نے اگر نہیں سنا ہے تو اس کو سن لیجیے میں اسکرین پر لگا دیتا ہوں میں نے بڑے بڑے دھرم گروہوں سے بوچھا جب کوئی نہیں تھا نہ شریر رام تھے نہ برہما تھے نہ شیو تھے جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوچھتے کس کو تھے کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوچھتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں وہ عوم کو پوچھتے تھے میں نے کہا عوم کو نہیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی رنگ نہیں ہے وہ دنیا میں ہر جگہیں ہیں ہوا ہر جگہیں ہیں انہوں نے آسمان بنایا انہوں نے زمین میں نے کہا کہ ارے بابا انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں انہی کو تو تم یہ شور کہتے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں انگریزی بولنے والے گارڈ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ منو یعنی آدم ایک عوم یعنی ایک اللہ کو پوچھتے تھے میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں ہمیں قیول جھوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار مبتی کیجئے یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ اس سے چار گناہ کہانی میں سنا سکتا ہوں میں مدنی صاحب آپ میرے پیتا تلی ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرات کے لیے آپ دلی آئیے آپ مجھے سارنپور بلا لیں گے میں سارنپور آوں گا اور آپ کو نویدن کرتا ہو جہن دھرم کے چوبیس وے تر تھنکر بھگوان محابیر ہوئے اور اس سے پہلے بھگوان پار ستیئیس وے تھے اور اس کا نیمی جو ہے یوگی راج کشن کے چچے رے بھائی تھے کین تو یاد رکھیے اس سے پہلے پہلے تر تھنکر بھگوان رشب تھے جن کے پتر بھارت اور بہوولی کے آدھار پر اس بھارت دیش کا نام پڑا ہے آپ ایسے نہیں مٹا سکتے آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں اور میرے سارے سارو دہم کے سنت وہی اس سے سہمت نہیں ہے ہم کے اول سہمت ہے آپ اس میں ملجل کے رہے پیار سے رہے محمد سے رہے اور اس کے سیمہ یہ جو کانی او مننو اللہ اس کی اولاد یہ تھالتو تھی باتیں سارا پلی کا لگا دیا ایک تاتے سر بھابنہ کے سنبھلن کو تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا کہ ویڈیو کے اندر کیا کہا گیا کیا ہوا اور اسی طریقے ہیں سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہتتے ہیں جی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے تو دوستوں ملتے ہیں پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی